ہلو آئی ویلکم یو آن حسناٹ ٹی وی پاکستان کی جو آئینی بہران ہے اس کو امریکہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہے اور آج امریکہ نے پاکستان کی آئی ایس آئی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی امریکہ کے اندر جسوسی کروا رہی ہے امریکہ نے امریکہ کی جو ایف بی آئی سٹیٹ ایجنسی ہے اس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے یہ دو لوگوں جو ہیں یہ امریکہ کی ایف بی آئی کے اندر ہی کام کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے جسوسی کرتے رہے ہیں سب سے پہلے یہ آرٹیکل دیکھئے یہ وشنٹن پوز کا آرٹیکل ہے اور من پوز ایس ڈی ایچ ایف ورکر کلیم ٹائلز کی پاکستانی انٹیلیجنس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو شخص اس کا نام ایرین ہے اور اس کا نام امران شیر علی ہے تو یہ دونوں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ آرٹیکل بھی آیا ہے اور دیکھئے کہ امران خان کی گورنمنٹ کو ٹوپل کرنے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے امران خان لیٹر لے کر بھی آتے رہے ہیں پوری اس حوالے سے انہوں نے بڑی کمپینگ کی ہے لیکن امریکہ نے اچانک پاکستان کی ایس ہائی کو بلیم کرنا شروع کر دیا ہے آپ اس حوالے سے ایفی ڈیوٹ بھی دیکھئے یہ ایفی ڈیوٹ ہے اور ایفی ڈیوٹ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے اس بات کو پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آرین اور ہیدر علی جو ہیں یہ امریکہ کی ایجنسیز کے اندر کام کرتے رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کے ساتھ ہے امریکہ کے پرازی پیوٹر جنرل کا یہ ٹویٹ ہے جس کے اندر آرین اور ہیدر علی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو وشنٹن ڈیسی سے گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں کمپلین یہ ہے کہ یہ فرسٹ لیڈی جو ہے امریکہ کی جل بائیڈن اس کی جسوسی بھی کرتے رہے ہیں ان کے گارڈز جو جل بائیڈن کے گارڈز ہیں ان کو مختلف قسم کی فیورز دیتے رہے ہیں پروٹوکولز دیتے رہے ہیں اور اس فیور کی مدد سے جل بائیڈن کی جو گارڈز ہیں ان سے خفیہ انفرمیشن حاصل کر کے پاکستان کی ایجنسیز کو ٹرانسپور کرتے رہے ہیں امریکہ کے اس کا نام آرین ہے جو پہلے بتا چکا ہوں اس کا نام ہیدر علی ہے جو پاکستان کے لیے کام کرتے رہے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ان دونوں کے پاس پاکستان کے اور ایران کے پاسپورٹ بھی ہیں اور اکثر اوقات یہ وہاں پر جایا بھی کرتے ہیں اور امران خان نے جو بات کری تھی نا کہ میری گورنمنٹ ٹوپل کر دی جائے گی تو وہ بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے رات بار امران خان اسی چیمگوئی میں پھنسے رہے کچھ خطوط ان کو آتے رہے کچھ ٹیلی فون کالز آتی رہی بل آخر امران خان صاحب گھر چلے گئے ہیں اب باری ہے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جیسے پہلے بہارت ان کو نشانہ بناتا رہا ہے اب یہ امریکہ نے بھی یہ کام پکڑ لیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو نشانہ بنا کر پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر بنانا ہے اب کشمیر کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں افغانستان کا ذمہ دار بھی پاکستان اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو انہوں نے ٹھیرا دیا ہے یہ دو شخص جو ہیں ان کو لے کر امریکہ کافی بڑھ کے گا پاکستان کے اوپر پریشر بھی ڈالے گا اور ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے